دل کرتا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے یہ آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہی تو وقت ہے اسلام کو سمجھنے کا یہی تو وقت ہے طبع نبوی کو سمجھنے کا یہی تو وقت ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا اگر آج ہم عمل نہیں کریں گے تو کب عمل کریں گے یہ آزما کے دیکھیں یعنی جسمانی طور پر بھی ہمارے پاس کرونا کا علاج موجود ہے اور دعاوں وظائف کے ذریعے سے بھی ہمارے پاس کرونا کا علاج موجود ہے اور غزا کے ذریعے سے بھی اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں آج موجود ہوں کاریبین ایمی نابس صاحب کی رہاشقہ پر ہم نے ان سے ٹائم بنایا اور ہم ان کے پاس پہنچے تو آئیے پوچھتے ہیں کہ یہ کرونا کی جو اس وقت وبائی صورتحال ہے پاکستان اور عالمی بلکہ یہ دنیا کی ایک وبا ہے اور پاکستان میں بالخصوص اب بھی یہ کافی زیادہ عام ہو رہی ہے یہ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ شیخ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ کرونا اس میں احتیاطی تدابیر اور مختلف جو اس وقت مستحقین ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو راشن کیسے پہنچا جائے پہنچا جائے یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں جی اس طرح سمجھ لیں کہ یہ تین باتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے بیماری ہے یہ اس کے حوالے سے تو میں پہلی بات کرنا چاہوں گا دیکھیں یہ ایک سمجھ لیں کہ اللہ کا عذاب ہے عذاب کی ایک صورت ہے اور جو بھی عذاب مسلمانوں پر آتا ہے یا پوری دنیا پر آتا ہے انسانیت پر اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں وما صاحب اکم مصیبت انفابی ما قصبت ای دیکن ویعفوان کسیر کہ جو بھی مصیبت پریشانی اور عذاب جو انسانیت کے اوپر آتا ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی اپنے ہی کمائی ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ بنانا چاہیے کہ یہ جو وبا ہے پریشانی ہے مشکل ہے بیماری ہے اس کا سبب ہمارے برے آمال ہیں اور اس کو دور کرنے کے لئے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آمال درست کر لیں جب ہمارے آمال درست ہو جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حالات بھی خود بخود درست ہو جائیں گے یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے احتیاطی تدابیر کہ یہ ایک مرض ہے پھیل رہا ہے دن بہ دن بڑھ رہا ہے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں تو ہمیں اس کی اس کا صدباب کیا کرنا چاہیے احتیاطی تدابیر جو ہمیں اسلام نے بتلائی ہیں طب نبوی کے حوالے سے وہ جو حدیث میں موجود ہے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے طریقے بتائیں سب سے پہلے تو ادعیہ مصورہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتلائیں ہیں تو اس میں بسم اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں میں تو جب بھی مجھے کسی نے پوچھا کرونا کے حوالے سے کہ کوئی ہمیں دعا بتائی جائے تو میں یہ دعا بتاتا ہوں اور ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دعا بڑی پاورفل دعا ہے میں اس دعا کو بڑی پاورفل دعا مانتا ہوں اور دعا یہ ہے یہ ایک بڑی پاورفل دعا ہے اور دوسری دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے وہ ہے یہ بھی ایک بڑی اچھی دعا ہے اور تیسری دعا جو ہے وہ یہ ہے یہ تین دعائیں میرے خیال میں یہ جو مرض پھیلا ہوا ہے وبا ہے اس حوالے سے یہ تین دعائیں بہت زبردست ہیں اور بہت بیاری ہیں ہمیں ایک تو ان تین دعائوں کو ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ ملا لینا چاہیے نماز کے بعد ہم یہ پڑھیں اور صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے اپنے بچوں کو ڈیلی دم جو ہے وہ بچوں کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ یہ پانچ سال سے جو کم عمر بچے ہیں وہ اس بیماری کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں تو اس لئے ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا حسنین کریمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کیا کرتے تھے تو یہ چاہیے ہمارے ناظرین کو اور سامین کو کہ اس کو لازم کریں اپنے بچوں کو یہ سورہ فاتحہ ملا لیں آیت القرصی ملا لیں یہ سب ملا کہ یہ دم جو ہے اپنے بچوں کو کیا کریں مولانا ذرا دوبارہ بتائیے کون سا دم ہے بچوں کا بچوں کا میں نے تو جو میں کرتا ہوں اپنے بچوں کو بھی میری عادت ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں بچوں کو پاس بلا لیتا ہوں اپنے بیٹوں کو ان دونوں کو تو میں پاس بٹھا کر پھر میں ان کو یہ دم کرتا ہوں یعنی تین بار سورہ فاتحہ پڑھ لی تین بار آیت القرصی پڑھ لی اور پھر اسی طرح جو چارے کل ہیں وہ اور پھر یہ اوزکو ما بکلی اوزکو ما بکلی مات اللہ اتامات من کل شیطان انہامت مکل اللہم یہ تین بار پڑھ کے یہ میں دم کرتا ہوں اپنے بچوں کو اور میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو سب کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ دم جو ہے یہ ضرور کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ دعاوں کے بعد آگے ہے جسمانی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جسمانی طور پہ ہمیں اس کے بچاؤ کے لیے جسمانی کیا مطلب احتیاطی تدابیر ہے تو اس میں یہ بار بار جتنی بھی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں بار بار بتا رہے ہیں بار بار ہاتھ دونے چاہیے ہاتھ دونے چاہیے تو میں کہتا ہوں بھئی آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ بار بار ہاتھ دونے کی بجائے یہ کہو پانچ وقت نماز پڑھنی چاہیے بلکل یہ وضوی کیا جائے اور چودہ سو سال جو پہلے بتایا گیا دین ہے وہ تو اب یہ سائنس ایک آدمی پانچ وقت جب نماز پڑھے گا تو وضو بھی کرے گا وضو کرے گا تو اپنے ہاتھوں کو دوئے گا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ ناک کے ذریعے موں کے ذریعے آنکھوں کے ذریعے جو ہے وہ انسان کے جسم یہ ڈاکس آب بھی موجود ہیں انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ آنکھوں کے ذریعے بھی یہ وائرس انسان کے اندر منتقل ہوتا ہے تو کتنا بہترین طریقہ اسلام کا اور قربان جائے ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ وہ واقعی محسن انسانیت ہیں کہ جنہوں نے آج سے کئی سو سال پہلے ہمیں یہ ساری باتیں بتا دیں ایک آدمی جب وضو کرے گا ہاتھ بھی دل جائیں گے وضو کرے گا اس کی آنکھیں بھی دل جائیں گی وضو کرے گا ناک بھی اس کا صاف ہو جائے گا وضو کرے گا کلی کے ذریعے اس کا موں بھی صاف ہو جائے گا تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی زبردست ایک احتیاطی تدبیر ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے اور میں آپ آباب کو جتنے سننے والے ہیں میں اللہ جانتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہی تو وقت ہے اسلام کو سمجھنے کا یہی تو وقت ہے طبع نبوی کو سمجھنے کا یہی تو وقت ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا اگر آج ہم عمل نہیں کریں گے تو کب عمل کریں گے یہ آزما کے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلونجی ہے کلونجی کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو بلیک کالے دانے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت شہد کے متعلق فرماتے ہیں فیہی شفاول لنا شہد کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے یعنی جسمانی طور پر بھی ہمارے پاس کرونا کا علاج موجود ہے اور دعاوں وظائف کے ذریعے سے بھی ہمارے پاس کرونا کا علاج موجود ہے اور غزہ کے ذریعے سے بھی دعائیں بھی میں نے آپ کو بتا دیں جسمانی طور پر بھی بتا دیا اور غزہ بھی بتا دیں کلونجی کا استعمال کیا جائے اجوہ خجور کا استعمال کیا جائے شہد کا استعمال کیا جائے زیتون کا استعمال کیا جائے اور آخری بات اس حوالے سے آخری بات اور سب سے جو پرفیکٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی زبان پر یقین ہونا چاہیے ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے جیسے میرے سر میں درد ہو تو میں کہتا ہوں یار میرے سر میں بڑی زیادہ درد ہے تو وہاں سے گولی اٹھاؤ ٹیبلٹ اٹھاؤ موں میں رکھو تو میرا یہ یقین بن جاتا ہے یار میں نے ابھی ٹیبلٹ کھا لی ہے بس ابھی میں ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارا یقین ٹیبلٹ پہ ہے گولی پہ ہے ہمیں کاش ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین ہوتا میں یہ پوچھتا ہوں جب یہ ٹیبلٹ نہیں تھی تب لوگوں کے سر میں درد ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو بیماریوں سے شفاق کیسے ملتی تھی وہاں وہ نہ کوئی آپریشن تھا نہ کوئی آپریٹ تھا نہ اس وقت کوئی انجیکشن تھا نہ کوئی ٹیبلٹ تھی اس وقت تھا تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان تھا آج ہمارا یہ ایمان کمزور ہو چکا ہے ہمیں سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے اور ایمان مضبوط کرنے کے بعد پھر ہمیں یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں تمام کی تمام وہ تدابیر جو قرآن سنت نے بتائی ہیں وہ بھی اور وہ احتیاطی تدابیر جو ہمیں ریاست یا گورمنٹ ہمیں بتاتی ہے وہ بھی ہمیں ان تمام احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے انشاءاللہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں یہ قسمیاں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ قرآن و حدیث کی بتائی ہوئی تدابیر کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ کرونا کیا آپ کو آپ تمام بیماریوں سے بچ کے رہیں گے باقی موت ہے وہ میں نے یہ جمعہ پڑھایا تھا نا تو یہ جمعہ میں نے جمعہ میں مجھے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ مطالعے میں بھی نہیں لکھتا کچھ باتیں دوران خطبہ اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو مجھے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے یہ بات یاد آئی اور میں نے کہا کہ دیکھو جب کرونا نہیں تھا بندے تب بھی مرتے تھے اور ایک وقت آئے گا کرونا نہیں رہے گا بندے پھر بھی مریں گے ہمیں درنا چاہیے موت سے یہ وبا ہے آنی جانی والی چیز ہے آئی ہے چلی جائے گی ہم قرآن سنت کے پابند رہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر پورا ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے